ناظرین طالبانوں نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے کھلی دمکی دی ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر اندر اپنے سارے کے سارے خوجی یہاں سے نکال لو ورنہ ایسی خونی جنگ افغانستان کے اندر ہوگی جس کی مثال نہیں ملے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ کل افغان گورنمنٹ نے طالبانوں کے چھ ہزار قیدی رہا کر دی ہیں اب طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باقی لوگ بھی ہمارے رہا نہ ہوئے تو امریکہ اور افغانستان کی گورنمنٹ کو نقصان پہنچائیں گے دوسری اہم خبر یہ ہے کہ طالبانوں نے رہا ہوتے ہی بندوقیں اٹھائیں ہیں اور بندوقیں اٹھانے کے بعد امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے ناظرین اگرامی اب آپ کو یہ بتا دیں کہ طالبانوں نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ آندہ آنے والے مہینوں کے اندر افغانستان کے اوپر طالبانوں کی حکومت ہوگی یہ بڑی بڑی باتیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے رشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس میوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ طالبان آخر کارکیا رہے ہیں تو طالبانوں کا ہولڈ افغانستان کے اوپر بہت بڑھ گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ طالبان کابل کی گنیوں تک آن پہنچے ہیں کل انہوں نے افغانستان اور ایران بارڈر کے اوپر تیل سے بھرے آئل ٹینکروں کو دھماکوں سے اڑایا تھا اور تقریباً پانچ سو سے زیادہ آئل ٹینکر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات افغانستان کے کس حد تک فراب ہو گئے کل افغانستان کی جیلوں سے تقریباً چھ ہزار کے قریب طالبان رہا کر دیے گئے طالبانوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر طالبانوں کے جو ساتھی ہیں وہ رہا نہیں کیا جاتے تو وہ افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور امریکہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے امریکہ چونکہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اس وجہ سے امریکہ نے اشرف غنی اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر پریشر بنایا اور پریشر بنانے کے بعد چھ ہزار کے قریب طالبانوں کو رہائی ملی اب آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان کی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو رہا کیے گئے ہیں طالبان ان میں سے چار سو طالبان ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے حملے کیے ہیں اور ان کی حملوں کی ضد میں آ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں اب آپ کو یہ بتا دیں کہ طالبان جو رہا ہوئے ہیں سب کے سب طالبانوں نے دوبارہ ہتھیار پکڑ لیے ہیں اور یہ ہتھیار نہ صرف افغان گورنمنٹ کے خلاف استعمال ہوں گے بلکہ امریکہ کے خلاف بھی استعمال ہوں گے آپ کو یہ بتا دیں کہ طالبانوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے اندر اندر طالبان افغانستان کے اوپر مکمل ہولڈ کریں گے اور اپنا سارا کا سارا سیٹ اپ کر کے وہاں پر نئی گورنمنٹ بنائیں گے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ لگاتار افغانستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں آپ روز بروز سنتے ہیں کہ طالبانوں میں فلان جگہ پر طالبانوں نے اٹیک کر دیا ہے امریکہ کی فلان کانوائے کو نشانہ بنا دیا گیا ہے اور افغانستان کی گورنمنٹ کو نقصان پہنچا ہے تو جو وائلنس ہے افغانستان کے اندر وہ کام نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ کل بھی افغانستان کے علاقے بلیخ کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کے اندر تیس کے قریب طالبان مارے جاتے ہیں یہ دھماکہ ان کا خودکار ٹریننگ کے دوران دھماکہ ہوتا ہے اور طالبان خود ہی ایک آئی ڈی بلاسٹ کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے تین سو کے قریب لوگ جا بھاک ہوئے اطلاعات یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ نئے فارنرز کو بھی ریکروٹ کر کے ٹریننگ دے رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان کا معاملہ اب اور قتل و غارت کی طرف جائے گا اب آپ کو یہ بتا دیں کہ طالبانوں نے بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو یہ دمکی دی ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر اندر کتنی بھی فوجیں ہیں افغانستان کے اندر وہ نکال کر لے جاؤ اگر یہ معایدہ ٹوٹتا ہے تو طالبان امریکہ کو کسی کھاتے کا نہیں چھوڑیں ناظرین اگرامی جو بائیڈن خود ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر طالبانوں پر چیک انڈ بیلس امریکہ گیا تو معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں اور امریکہ کی جو سوپر پاور ہے وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی